اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس میں محمد عمران لائبری سائنس کے نیکس لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہمارا چپٹر نمبر تھری چل رہا ہے اور ٹاپک ہمارا چل رہا ہے لائبریوں کی تاریخ ہسٹریز آف لائبری سائنس لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے سنٹرل لائبری بہاولپور کے بارے میں پڑھا تھا جو کہ ایک عوامی لائبری تھی اب ہم پنجاب یونیورسٹی لائبری لاہور کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ایک تعلیمی لائبری ہے کہ جی آپ لوگ کو چپٹر ون میں ہم لوگوں نے لائبریز کی اقسام پڑھی تھی تو اس میں ہم نے لائبری کی مختلف اقسام پڑھی تھی جس میں تعلیمی لائبری تھی جس میں ہم نے عوامی لائبری کے بارے میں پڑھا تھا قومی لائبری کے بارے میں پڑھا تھا خصوصی لائبری کے بارے میں پڑھا تھا دینی مدارس کی لائبری ہیں لائبریز تعلیمی لیبریڈوں کی اقسام میں دینی مدارس کی لیبریڈی کالج اسکول کی لیبریڈی اور یونیورسٹی کی لیبریڈی تو یہ پنجاب یونیورسٹی لیبریڈی کی لاہور یہ ہمارے پاس تعلیمی لیبریڈیوں کی اقسام میں یونیورسٹی کی لیبریڈی کی قسم ہے تو پاکستان کی سب سے قدیم ترین یونیورسٹی ہمارے پاس ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور جس کی لیبریری جو ہے قیام جس کا عمل چودہ اکتوبر 1882 کو جس کا قیام عمل میں آیا تو یہ ایک قدیم ترینہ ہمارے پاس یونیورسٹی ہے جو شائرہ قائدی آزم پر واقع ہے 1988 میں قائدی آزم کیمپس جب اس کا نیو کیمپس بنایا گیا تو اس کی لیبریری کو بھی نئے کیمپس میں منتقل کر دیا گیا جس میں تقریباً جو ہے وہ پانچ لاکھ مختوتات اور سمی و بسری مواد موجود ہے رسائل رسائل وغیرہ بھی موجود ہے حوالہ جاتی مواد بھی موجود ہے تو اس کی جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا وقت گزرتا گیا اس کی امارت میں تبدیلیاں کی جاتی رہی اس کی نئی امارت جب 1988 میں بنائے گی تو قائدی آزم کیمپس میں اس کی جو ہے نئی امارت میں اس کا سارا متعلیتی مواد کنوائٹ کر دیا گیا ٹھیک ہے یہ یونیورسٹی جو ہے وہ بینگل اقوامی شورت رکھتی ہے دور دراز کے ممالک سے بھی طلبات اس یونیورسٹی میں پڑھنی کے لیے آتے ہیں اور اس لائبریڈی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں نیکس جو ہماری لائبریڈی ہے وہ قائدی آزم لائبریڈی لاہور ہے تو قائدی آزم لائبریڈی جو ہے دراصل یہ ایک عوامی اور تحقیقی لائبریڈی ہے ٹھیک ہے یہ عوامی لائبریڈی کا آپ لوگ پتہ ہے کہ عوامی لائبری کیا ہے تحقیقی لائبری وہ لائبریڈی ہوتی ہے جس میں کوئی بھی فرد جو ہے وہ تحقیق کی گرد سے آتا ہے ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں جنہوں نے مقالہ یا تھیسز وغیرہ لکھنا ہوتا ہے یا کوئی ایسا بندہ جس نے کسی بھی ٹاپک پر ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو یہ ایک تحقیقی لائبریڈی ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ جدید سہولیات اس لائبریڈی میں آویلیبل ہیں تو سب سے پہلے تو اس لائبریڈی اب موجودہ لائبریڈی کی بیلڈنگ ہے تو پہلے تو یہ ایک جم خانہ تھا تو اس میں کچھ گانا وغیرہ اور کچھ موسیقی کے پروگرام ہوتے تھے تو آہستہ آہستہ پھر اس جم خانے کو اور جو اس میں سلسلہ ہوتا تھا اس کو ختم کر گئے اس کو لائبریڈی میں کنورٹ کر دیا گیا تو یہ ایک نہایت خوبصورت جگہ پر پھر اس لائبریڈی کو دوبارہ سے لائبریڈی کو بنا دیا گیا اور جدید سہولیات سے آرہستہ اس لائبریڈی کو بنایا گیا پچیس دسمبر انیس سو چراسی کو شاعرائے قیدیعظم پر یہ لائبریڈی واقع ہے یہ ایک عوامی اور تحقیقی لائبریڈی ہے جس میں دیر سارا متعلیاتی مواد موجود ہے تقریباً دس لاکھ سے زائد کتب اس لائبریڈی میں موجود ہے سمیہ بسری مواد بھی موجود رہے ناظر و نایاب کتب بھی اس میں موجود ہے دیر سارے مختتات کی تعداد بھی موجود ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی واحد لائبریڈی ہے جو جدید سہولیات اس لائبریڈی میں آویلیبل ہیں پھر آجی ہم لاسٹ لائبریڈی میں پڑھیں گے لائبریڈی آف کانگرس وشنگٹن امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی سب سے بڑی لائبریڈی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریڈی ہے جس کا نام ہے جی لائبریڈی آف کانگرس وشنٹن امریکہ امریکہ کی لائبریری تو یہ اٹھارہ سو میں اٹھارہ سو اسوی میں ایک ایکٹ کے ذریعے اس لائبریری کو بنایا گیا پہلے یہ لائبریری سب سے پہلے اس لائبریری کو ایک قانون کے ذریعے بنایا گیا کہ اس کو پارلیمانی ارکان کی ضروریات کے لیے بنایا گیا تھا جتنے بھی پارلیمانی ارکین تھے امریکہ کی تو ان کی پارلیمانی ضروریات مطالعاتی ضروریات جتنی بھی ان کی ضروریات تھی ان کے لیے بنایا گیا پھر آہستہ اس کو امریکہ کی قومی لیبریری میں کنورٹ کار دیا گیا یہ اب امریکہ کی قومی لیبریری ہے اور دنیا کی سب سے بڑی لیبریری ہے اس لیبریری کی چار منزلہ امارت ہے جس میں تقریباً جو ہے وہ دس کروڑ سے زائد متعلیاتی مواد موجود ہیں اور سب سے اس کی عجیب بات یہ ہے کہ اس لیبریری کا اس لیبریری کے دوسرے ممالس میں رابطہ دفاتر ہے جہاں پر اس لیبریری کے نمائندے کام کرتے ہیں اور اس ممالک سے ہر سال تقریباً پانچ لاکھ متعلیاتی مواد دوسرے ممالک میں اس لیبریری میں سلانہ ایڈ ہوتا ہے تو یوں جو ہے اس میں دس کروڑ سے زائد متعلیاتی مواد ہیں جو چار سو ساٹھ زبانوں پر مشتمل ہے تو یہ تھا جی ہمارا اس چپٹر کا لاس ٹاپک لیبریری آف کانگریس وشنٹن امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی لیبریری ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم چوتھا چپٹر ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ